اور دمبے نے معاف کر دیا ہمارے چھوٹے مامو جب پولیس میں بھرتی ہو رہے تھے تو بقول مامی کے انہوں نے اپنے والدین یعنی میرے نانا نانی سے قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ کبھی رشوت نہ لوں گا اور نہ دوں گا ایک لمبا عرصہ گزر گیا مامو نے اپنے حلف پر قائم رہے اور ہر سال بکرہ عید پر ان کی شدید خواہش ہوتی کہ قربانی پر دمبہ زباہ کیا جائے اگلے سال مامو عید سے پہلے ایک دمبہ کرید لائے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی وہ شام کو ڈیوٹی سے آ کر اس کو قریب بھی باغ میں لے جاتے جہاں وہ دل کھول کر ٹھہہلتا اور خوب چرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلاتے نہلاتے اور پیار کرتے دمبہ ان سے بہت معنوس ہو گیا اور ہر شام ان کی واپسی کا انتظار کرتا عید قریب تھی مامو کی ڈیوٹی کا وقت بدل گیا اس دوران عید کے حوالے سے تیاری بے وقت کی ڈیوٹی اور ذاتی مسروفیات کی وجہ سے مامو چڑ چڑے ہو گئے ایک دن وہ رات کی ڈیوٹی کر کے آئے وہ بہت تھکے ہوئے تھے جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو دمبے نے محبت سے مامو کی پینٹ پکڑ لی وہ تھکے ہوئے تھے دمبے سے پینٹ چڑھوانے کی کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑی مامو نے غصے سے دمبے کو دھکا دیا اور چلے گئے اگلے دن ان کی چھٹی تھی تو وہ دیر تک سوتے رہے شام کو نہا دھو کر جب مامو نے دمبے کو چارہ پانی کھلانا چاہا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا مامو نے بہت کوشش کی اور ہر طرح سے جتن کر ڈالے لیکن دمبہ ٹس سے مس نہ ہوا البتہ دمبے کی آنکھوں میں آنسو تھے مامو سمجھ گئے کہ راج جو میں نے اسے مارا اور دھکا دیا تھا تجھے مجھ سے ناراض ہے ان کو اپنی گلتی کا حساس ہوا انہوں نے اسے نہلایا اور پیار کیا پھر چارہ اور پانی اس کے آگے رکھا وہ نہ مانا پھر انہوں نے دمبے کے چہرے کو پکڑا اور کہا پیارے دمبے مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی وہ پھر بھی نہ مانا تو مامو نے کہا پیارے دمبے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں پلیز مجھے معاف کر دو مامو کا یہ کہنا تھا کہ دمبے نے خوب چارہ بھی کھایا اور دھیروں پانی بھی پیا پھر اگلے ہی روز وہ قربان ہو گیا